اسلام علیکم ویورز کبھی بندے کا نہیں بھی موڈ ہوتا لیٹ نائٹ سب سونا میں سوئی بھی آج میں کوئی چار بجے کے قریب کوئی کام تھا میں اٹھی رہی تو پھر میں لیٹ سوئی اور پھر میں لیٹ ہی اٹھی اور نہ ہی گھر والوں نے پسند کیا کہ وہ مجھے اٹھائیں تو جب میں لیٹ اٹھی تو طبیعہ تھوڑی سی افسر تھی اور بابی نے مجھے ساتھ ہی انڈابوائل کر کے دیا کہ آپ کھا لیں میں اس کو کماب کھاؤ تو وہ کیا آپ کھائیں تو وہ اس نے میرے لیے ناشتہ بنایا اور یہ آگئی تھی مانو سکول سے اور یہ کہنے لگی میں تو کچھ بھی نہیں کھاؤں گی آپ مجھے نہ فنگر چپس بنا کر دیں میں نے کہا ہر بندے کا موڈ حراب ہے چلو جی کدھی کدھی ہوئی جاندہ بندے دا اور میں نے کہا چپس تاب ملے گی جب میرے اس سے کہ کام آپ لوگ کرو گے پڑی صحبہ تو شروع ہوگی جارو پکھرا اور سین صاف کرنے کے لیے کہ میں باجی اس سے کہی نا ساری صفائی کر لیتی ہو چونکہ کچھن میری ذمہ داری ہوتے ہے تو چپ ذمہ داری وہ بابی نے سنبھال لی اور ایدھر مان جونسی ہے پڑی پڑی نے میرے حصے کا جارو لگا دیا سکول سے آکے اور مانو جونسی ہے وہ آلو چھیننے لگ گئی میں کہا چلو پھر بھائی چپس اہمی تھی نہیں نہ ملنی پھر ملے گی کہ ذرا تھوڑا جگہ کم کرو گی تو پھر ہے دونوں نے بڑی جلدی جلدی بنایا اور بابی نے ادھر ناشتہ بنانا شروع کر دیا کبھی کبھی ہو جاتا ہے بندے کا نا موڈ حراب ہو جاتا ہے یا بندہ کبھی دل نہیں کرتا کام کرنے کو یا خوشگوارڈ موڈ میں ہو تو کبھی دل کرتا ہے کہ میں اڈی اڈی جاما ہوا ہوا دے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندے کا نا کوئی بھی موڈ ہو سکتا ہے سو آج میرا موڈ تھا چھٹی کرنے کو لیٹ نائٹ سو تو پھر صبح اٹھنے میں ایسے ہی ہوتا ہے گھر والے مجھے کہتے بھی ہیں جلدی سو جاؤ جلدی سو جاؤ لیکن مجال ہے میری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں مجھے نیند کیوں نہیں آتی نیند نہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اور میرے ساتھ پھر بچے بھی اٹھے جاتے ہیں تو کبھی میں ہم موبائل کے ساتھ لگے کبھی کہ انگاب شپ کرنے لگے کزنز کے ساتھ کبھی یہ وہ ہاں جی یہ بنا ہے ہمارے گھر زردہ رات کا بنا ہوا تھا میں نے چیک کیا کیا بنا ہوا ہے اور لوبی اور لوبی اتنے مزے کا بنا ہوا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اور یقین مانے کہ ماشاءاللہ سب نے چمچ کے ساتھ کھایا اور بابی مجھے پوچھ رہی ہے ہاں جی آپ سادھی روٹی لیں گی کہ پراتھا لیں گی میں نے کہا نہیں مجھے سادھی روٹی دے دو پراتھا نہیں ملوں گی پراتھا ہم کھاتے ہیں صرف سنڈے سنڈے والے دن کھاتے نہیں لیکن بس اب نا ہم نے کہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا نا جونس ہے اپنا مینٹین کریں تو اب پراتھے ذرا چھوڑ دیں بابی بھی ماشاءاللہ گوگلی مگلی ہو گیا اور میرہب میں نے پھر ویٹ گین کر لیا یہ پراتھا فٹا فٹ میں نے بنایا اس کے لئے پھر آگے وہ جو بندہ ہوتا ہے نا کچن میں کام کرنے والا اس کو ذرا اچمی سی لگی ہوتی ہے کہ آیا ہے میں نہیں اپنا کچن بھائی کی سنڈے نا تو لہٰذا میں کچن کے کام پر شوق سے کرتی ہوں نا تو پھر میں نے کہا چلو آپ نے بیل دیا میں اس کو بناتی ہوں میں نے یہ بنایا جی رانہ بھائی کے لئے پراتھا وہ بھی سکول سے آ گیا تھا اس کو بھی بھائی لے آیا تھا تو بھائی اپنی جونسہ آفیس بند کر کے آتا ہے تو پھر وہ آ گیا بہت چھوٹے کو لے کے تو بھڑا بھائی تو اپنے کام میں ہوتا ہے تو چھوٹے بھائی کو ذرا آفیس بند کرنا پڑتا ہے پھر آ گیا اور پھر وہ آگ کے لے کے آیا اور اس کو میں نے پراتھا بنا گیا پراتھا اتنا کرنچی اور یقین مانے میرا دل کرے کہ میں بیمان ہو گیا میرا دل کہ میں نے اب نہیں دینا میں نے ہی کھانا لیکن ہیر میرے دل کو کہا بھائی ہونسلا کر ہونسلا کر کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے کہ نہیں پھر اگر آپ پراتھے کی قربانی دیں گے تو پھر اپنے ویڈ کو مینٹین کریں گے اور میرے کچھ کزنوں نے مجھے نہ کہا ہے کہ تم بڑی گول گپی ہو گئی تو یہ وہ میں نے کہا بین کے میں نے موں توڑنے ہیں تو سارے میرے دعا مانگیں میں انشاءاللہ جو ڈائٹ کرنی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی ڈائٹ نہیں ہے میں پورشن کنٹرول کرتی ہوں اس کے اوپر میں پوری سیمن ڈیز کی میں ویڈیو بناؤں گی پھر اس کو ہلاک سے میں اپلوڈ کروں گی تاکہ میرے بہن بھائیوں کا نہ پتا چلے اس کے ساتھ بہت جلدی میں اپنا ویڈ جونس ہے جونس ہے کڑ لیتی ہوں جتنا میں نے کرنا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ میں پھر زرہ اولٹ پٹانگ کھاتی رہتی ہوں ہو جاندہ ہے بھائی چالدہ ہے یہ بننے لگے جی میری روٹی اور میں نے روٹی کے ساتھ لیا لوبیا اور مزرگی بات بتاؤں لوبیا کے ساتھ میں نے یہ روٹی کھا کے نہیں کی وہ خوشک والی اور بھائی بھی مجھے کہتی میٹے چابل کھانے میں نے کہا نہیں کہتی کھالے میں ملائی ڈال دوں میں نے کہا بھئی یہ کونسی ڈائیٹنگ ہے جو تم مجھ سے کروا رہی ہو ہے شکر اللہ تعالیٰ کا صحت ہے تندرستی ہے چھوٹی بینجب سے بیمار ہوئی ہے اس کو بڑا غصہ چڑتا ہے جب میں کہوں ڈائیٹنگ ڈائیٹنگ وہ کہتی ہے کہ تم ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو اور ایسے ہی بس ہمارے تمہارا سایہ ہمارے سار پر رہے ہم نہ اسی میں حوش ہیں ہم بردار اپنے آپ کو تم موٹی کہتی ہو تو ہے موٹی تو نہیں چبی بات دیا الحمدللہ لیکن پھر بھی تھوڑا سا انسان کو منٹین کرنا چاہیے آج میں وزن 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 کی باتیں ہی آپ کو سناوں گی کیونکہ مجھے کسی نے کہہ دیا ہے کہ موٹی مزاق میں کہا تھا لیکن میں اس کو کہا میں موں توڑ دوں گی تو جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے ہاں تو تم جو سن رہا ہے نا بس جس نے مجھے کہا ہے نا موٹی بس وہ تم موٹے سارا ہاندن موٹا اہمیت ہے ہمیں سے ہی اتنا مزا آیا ہے یقین مانے کہ لوبیہ کے ساتھ میں نے کھائی اور اس کو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ابھی میں پھر دیکھ رہے تو میرے موں میں پھر پانی آ رہا ہے اتنے مزے کا لوبیہ بنا ہوا تھا بہت مزے کا لوبیہ بنا ہوا تھا میں نے اس کی ریسپی شیئر بھی کی ہوئی ہے آپ لوگ اس کو سرچ کر کے تو کریں تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو کھائیں شکر ادا کریں اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کریں کہ اس کے رب کی ذات نے ہم لوگوں کو نعمتیں دیئے ہیں ہمیں کھانے کا موقع دیئے ہیں وہ لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ نہیں کھا سکتے ادھر رانہ بھائی کو ناشتہ دے کے سکول سے ساتھ ہی وہ بٹھا دیا آج اس کو بہت ٹف جونس ہے وہ کامل ہے تو لہٰذا وہ میرے پاس بیٹھ گیا اب اس نے کام کرنا ہے پڑھنا ہے تو اس کو میں سیزنز کرواری تھی تو وہ بیچارے کو بھول جاتے تھے کہ کیا سیزنز میں کیا کیا نام ہے ٹھیک ہے وہ میں کہتی تھی یہ رینی میں یہ والے بوٹ پہنتے ہیں یہ ہے وہ سیزن اس کے کلاؤس کون کون سے ساتھ وہ کرنا تھا اب وہ بیچارہ اب اس کے لیے وہ ایسے تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا آوازار اس کو پڑھی ہوئی تھی لیکن میں نے پھر بھی اس کو کہا کہ تم ہمتنا ہارو تم پڑھ سکتے ہو پڑھو گے زیادہ زیادہ پڑھو گے تو پھر تمہیں سونی کڑی ملے گی تو میرے تم شادی کرو گے کہتا میں آپ کے ساتھ کر لوں گا یعنی کہ بڑھائی کی ٹینشن نہیں ہے میں شادی کر لوں مگر چلو ٹھیک ہے میرے ساتھ کر لینا لیکن میں بھی تم پڑھے لی کے ہوگے تو بھی شادی کروں گی ایسے نکمے سے نہیں شادی کروں گی پھر اب بھئی اس کو پڑھنا پڑ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھانے کے ساتھ ہی بابی جو انسی ہے وہ کھانے لگ گی میرے پاس مسامیہ اور مجھے کہنے لگ گی کہ مسامیہ آپ کھانے میں نے کہا چلو جی یہ تو ویٹامنٹ سی ہے میں ضرور ٹرائے کروں گی اور اتنے مزے کی مسامیہ بھا بھی لے بھائی لے کے آیا تھا مزے کی جوسی کہ میں نا جب ہم عمرہ کرنے کے نا ادھر میں بہت مسامیہ کھاتی تھی یقین ماں نے اتنی جوسی ٹائپ کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ماشاءاللہ 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 اتنے مزے کی مسامیہ تھی کہ بس بہت زبردست آج کل نا اس سیزن میں فروٹ بہت زبردست آیا ہوئے آپ لوگ یہ ویٹامنٹ سی فری مل رہا ہے اور ابھی دوب سیکھ سکتی ہیں آپ وٹا من ڈی بھی کر لیں اور وہ رانہ بائی جونس ہیں وہ ساٹھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ابھی ان کے سپارہ پڑھنے کا ٹائم نہیں وہاں چونکہ کاری صاحب ابھی نہیں آئے ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکول کا پڑھ لیا تو ہم ذرا ویٹ کر لیں چلو جی ہی چنگی گالے تھوڑا جا ویٹ بھی کرنا چاہیے تو تھوڑا جا انجوائی کرنا چاہیے یہ دیکھیں کتنی جوسی میں سمجھے کہ بابی کے ہاتھ میں ہی نا وہ ساری کی ساریز کھولتے ہوئی ایسے ہو جاتی ہے مجھے تو مدینہ میں کھاتے تھے وہ یاد آگئی اللہ پاک سب کو بار بار عمرہ کرائے حاج کرائے اپنے گھر کا دیدار کرامی ساتھ ہی میں نے رکھ لیجی مشین اور آپ سب کے سامنے یہ میں نے کٹنگ کی تھی سوٹ کی یہ مانو پڑی کا سوٹ ہے تو میں نے کہا سیزن جا رہا ہے کیوں نہ میں بنا لوں تو میں نے ساتھی بنا لیا اور بابی نے میں طبیعت کا وہانہ بنا کے بیٹھ گئی کوئی کام نہیں کیا اور بابی نے تو سارا کیچن صاف کر کے ایٹوزی کھانا بھی بنا گئے نا تو وہ تو ڈام سے بیٹھ گئی کہ اب نہ کوئی بھی کام نہیں کیچن ایٹو ون ریڈی کر لیا شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اپنے گھروں میں ایسے ہش و حرم را کریں چھوٹی چھوٹی بات کو آپ جونس انجوائی کیا کریں ایک دوسرے کو دعائیں دیا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آیا کریں ٹینشن دنیا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں لہٰذا اس کو در گزر کریں اپنے ذنوں پر سوار نہ کریں زنگی ایک باری ملتی ہے اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملیں گے اگلے ویلوگ میں